کہ ان مجددین آئیمہ، اغواس، اولیاء، مفسرین، محدثین اور علماء و مقررین انہوں نے کس وجہ سے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے کس وجہ سے تو یہ بات جات رکھئے کہ ان لوگوں نے ہم سے زیادہ تاریخ کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے بعض پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں انہوں نے پڑھا ہے سمجھا ہے عام طور پر اطراز کرنے والے کی سٹڈی اتنی نہیں ہوتی جتنی جواب دینے والے کو کرنی پڑھتی ہے سٹڈی تو ان لوگوں نے ساری کتب کو پڑھا سارے حوالاجات کو پڑھا تاریخ کو انہوں نے پڑھا پڑھنے کے بعد وہ جان گئے کہ اگر حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلیص اطرازات بنائے جاتے ہیں تو خود وہ اطراز جو ہیں وہ حضرت امام علی پر آئیں گے امام حسن پر آئیں گے امام حسین پر آئیں گے اب وہ وجوہات سنیں جن وجوہات کی بنا پر انہوں نے ان کی تاریف کی ہے اور لڑائی سے ہاتھ لڑائی کو بیان نہیں کیا اور اطرازات نہیں ان پر کی تو بات یہ یاد رکھئے گا تاریخ قرآن و حدیث کا درجہ نہیں رکھتی جب حدیث قرآن کے برابر نہیں ہے تو پھر تاریخ کیسے قرآن کے برابر ہو سکتی ہے تو وہ تاریخ کہ جب وہ باتیں بیان کر رہے ہیں تو کوئی سندی نہیں ہے بس جو چیز ملتی جاتی ہے وہ جمع کرتے جاتے ہیں ہاں ہر تاریخ کی کتاب یہی چکر ہے ہاں بھی بیان کر دیا نام بھی بیان کر دیا یہ تین ہی تو ہوتے ہیں ہاں بیان نام بیان ہاں بیان ہاں ہاں سمجھ نہیں اگلے کو آتی کیا کیا چیز جیسے آج کل کے سیاسی لیڈر کرتے ہیں ہاں ہاں ان میں سے ایک سیاسی جملہ ہے قفل لسان آگے بیان نہیں کرنا قرآن مجید نے تمام صحابہ کو جنتی کہا ہے سورة الحدید آیت نمبر دس لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ عَعْزَمُ الدَّرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ یہ ہے پہلی ریزہ اللہ تعالی نے فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد جس نے بھی اسلام قبول کیا اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کیا اب حسنہ کا معنی بھلائی بھی ہے جامعی البیان میں آیا کہ الحسنہ کا مطلب ہے جنت تو اس آیت میں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں تو آپ تاریخی روایت پہ نہیں قرآنی آیت پہ دھیان دو اور یہ یاد رکھنا کہ الحسنہ کا جنت بھی ہے معنی بھی ہے تو یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں الحسنہ کا معنی دکھی ہے سورة الانبیاء آیت نمبر 101 جن سے ہم حسنہ کا وعدہ کر چکے ہیں وہ لوگ دوزق سے محفوظ رکھے جائیں گے دور رکھے جائیں گے تو جب دوزق سے دور ہوگے تو جنت میں ہوگے تو الحسنہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلے اور بعد اسلام قبول کرنے والے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے تو ملوم ہوا کہ صحابہ فاسق نہیں کیونکہ فاسق سے جنت کا وعدہ نہیں اور جس سے حسنہ کا وعدہ ہے وہ دوزگی نہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنتی ہیں یہ اشارہ تم نص سے ثابت ہوگیا اس آیت کی روح سے وہ جنتی اب آگے چلیئے کالیمہ پڑھنے والے دو گروہ لڑ پڑے تو حکم قرآنی کیا ہے اب یہ کہنے ہیں نا دونوں لڑے ہیں تو ہم پتہ نہیں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں وہ تو پکے مسلمان اور مومن تھے نا ٹھیک ہے نا وہ تو مومن تھے تو ہم جو دو مومن آپس میں لڑ پڑے ہیں تو حکم قرآنی کا آیت سنی ہے زیادہ تر لوگوں کو شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی حضرت اعلی سے اس لیے یہ مسلمان نہیں ہیں پہلے قرآن سنے اگر آپ صرف دکھلاوے کیلئے قرآن کانفرنس نہیں کرتے پھر جان لیجئے کہ قرآن کے خلاف حدیث یا تاریخ ہو تو وہ متبر نہیں ہوتی سورة الحجرات کی آیت نمبر نو ہے اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ شروع کر دیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ مومنین کے دو گروہ تو آپ مومنین ہیں کے نہیں ہیں میں مومن ہوں کے نہیں ہیں وہ تو مومن پکے دیں تو دو مومنین گروہوں کی آپس میں جب لڑائی ہو جائے تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ اگر ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ بغاوت ختم کر دے امر اللہ کی طرف لوٹائے آیت سننی آپ نے اب ذرا میرا جملہ سنی مسلمان آپس میں لڑ پڑیں پھر بھی اللہ ان کو مومن ہی کہہ رہا ہے تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جھگڑا ہوا قرآن پھر بھی دونوں کو مومن کہہ رہا ہے لیکن جب لڑ پڑے تو پھر کیا کرنا ہے دوسرا نقطہ جب کوئی مسلمان گروہ حکومت کے خلاف لڑے تو حکومت تب تک لڑے جب تک وہ بغاوت چھوڑ نہ دے تو حضرت علی ان سے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کب تک لڑنا ہے جب تک کہ وہ بغاوت چھوڑ نہ دے تب تک لڑنا ہے اب آرام سے سوچی جنگ شروع ہی حضرت علی سے وجاتی خون عثمان کا بدلہ لو جنگ ختم ہو گئی اور ختم ہوئی صلوح پہ دعویٰ کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے قاتلوں کو قتل کرو ختم کہاں ہوئی صلوح کے اوپر حضرت علی نے صلوح کر لی تو جب حضرت امیر معاوی اپنے مطالبے سے دسبردار ہی نہیں ہوئے باہت بھی نہیں کی تو قرآن تو کہتا ہے باغیوں سے اس وقت تک لڑتے جاؤ لڑتے رہو لڑتے رہو جب تک کہ وہ پلٹ نہ آئیں بغاوت چھوڑ نہ دے اب جنگ بند کی شام میں ان کی حکومت کو حضرت علی نے تسلیم کیا تسلیم کر کے صلوح کر لی اب حضرت امیر معاویہ کو برا ثابت کرتے کرتے امام علی پر اتراز بڑھاتے گئے یہ ریزن ہے جو ہی حضرت امیر معاویہ پر اتراز ہوگا فوراں حضرت علی پر اتراز ہو جائے اللہ کے بندوں امیر معاویہ پر اتراز کرو گے امامت تمہاری خطرے میں پڑ جائے ملوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں مانتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تو کم از کم حضرت علی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے سلو کی، امام حسن نے سلو کی، امام حسین نے سلو کی ہم اس لیے حضرت امیر معاویہ کے لیے باغی کا لفظ استعمال نہیں کرتے اللہ کے مندوں پھنس جاؤ گے یہاں تم تو کہہ کے نکل سکتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اس لیے علیہ صوفیہ نے کہا حضرت امیر معاویہ کو باغی نہ کو ورنہ اطراز حضرت علی پر ہوگا کہ سلو کیوں گی کیونکہ باغی سے تب تک سلو نہیں ہو سکتی جب تک وہ بائت نہ کر لے احتیار نہ پھینک دیں اب یہ وقیلانہ جملہ کے جس کو حضور باغی کہہ دیں قیامت تک وہ باغی رہتا ہے یہ تو ختم ہو گیا کیونکہ حضرت علی نے فیصلے کے بعد جنگ روک دی تھی جنگ روک دی تھی تو حضرت امیر معاویہ علیہ السلام کا بیعت کر لینا خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نس ہے نس اگر آپ آج تمام گناہوں اور علائشوں سمیت حضرت امیر معاویہ صحابیہ مصطفیٰ پہلے امیر البحر خال المومنین قاتب رسول کو باغی ہی مانے گے تو حضرت علی اور حضرت حسنین کریمین کی بیعت بھی ہوگی تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی دماد مصطفیٰ صابقون الولون کے ساتھی شیر خدا نے نعوذ باللہ ایک باغی سے سلن کی کیا یہ کہنا چاہتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین نے ایک باغی کی نعوذ باللہ بیعت کی یہ کہنا چاہتے ہیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا یہی وجہ ہے کہ اولیاء اور صوفیہ نے حضرت امیر معاویہ کو کچھ نہیں کم ورنہ پلٹ کر اتراز اہل بیعت پہ آئے گا اور اولیاء اور صوفیہ کو اہل بیعت سے شدید محبت حضرت علی نے ایک مسلمان حاکم سے سلو کی حضرت امام حسن نے ایک صحابی مسلمان حاکم سے باعت کی ہر دون اتحائف و وظائف اور نظرانیں قبول کی صوفیہ اولیاء کو صحبت رسول عزیز ہے حضرت امیر معاویہ کے خاندان سے صرف لگاؤ ہوتا جی یہ امیر معاویہ کا خاندان ہے بیچ میں اور کوئی ریزن نہ ہوتی تو پھر یہ زید کی بھی اولیاء صوفیہ اتنی حضرت کرتے جناب اب دونوں کیسے مومن ہوئے ایک مسئلہ یاد رکھی اب یہ اتراز ہو سکتے ہیں دونوں کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں حضرت علی بھی مسلمان اور وہ بھی مسلمان میں ریزن بتاتا ہوں ان کو مخالفت لڑائی کرنا وجہ کفر تب ہوگی جب مقصد صحیح نہ ہو پھر سن لو مخالفت اور لڑائی وجہ کفر تب ہوگی جب آپ کا مقصد صحیح نہیں ہے میں اب مثال دیتا ہوں تو سمجھائیں گی فرشتوں نے مخالفت کی رب کی اب آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہو کیا کہا سورة الباکر آیت نمبر 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِنِّ جَائِلُنْ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجَلُوا فِيَا مَا يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِ قُدِّمَا وَنَانُنُنُسَبِّبُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدْدِ سُرَةِ دبے لفظوں کے اندر مخالفت کر گئے اللہ نے جب کہا کہ میں نائب بنانے لگا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا تو کہ جو فساد کرے گا جو خون بہائے گا ہم ہیں نا ہم باقی بیان کر رہے ہیں نا ہم تصویر تیری کر رہے ہیں یہ دبے لفظوں میں مخالفت ہے تو کیا فرشتے کافر ہوگے سارے نہیں اس میں فرشتوں کی جو مخالفت کی وجہ ہے نا وہ مقصد صحیح ہے وہ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ نائب جب فساد اور خون ریزی کرے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور یہ خلیفہ کرے گا فساد خلیفہ کرے گا خون بھائے گا تو ہمارے خالق پر اعتراض ہوگا یہ مقصد ہمارے خالق پر اعتراض ہوگا اے اللہ ہم ہیں نا تیری حمج بیان کر رہے ہیں پاکی بیان کر رہے ہیں مقصد صحیح ہو تو مخالفت وجہ کفر نہیں ہوتی اب حضرت عثمانہ غنی کا قتل ہوا امیر معاویہ کے ساتھ ان کا سارا خاندان یہ ان کے اس وقت جو اعمال تحت عامل ہیں تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ خون عثمان کا بدلہ لو چودہ سو صحابہ لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے اس میں اب دیری کیوں ہے خوارج کافر ہوئے کیونکہ انہوں نے حضرت علی کی مخالفت اس لیے کی کہ حضرت علی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلو کی طرف پیش رفت کیوں کی ہے ان کا مقصد غلط تھا اس لیے وہ کافر ہو گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ چودہ سو صحابہ نے بیعت ردوان جو ہی ہے جبکہ وہی کا نزول تھا تب جو جس کے خون کا بدلہ آپ لوگوں نے لینے کے لیے باعت کی ہے اب تو خون ہو چکا ہے اب کیوں نہیں بدلہ لے رہے فورا ایک اور دل سو بھائیوں نے ایک نبی کو رولایا اور ایک نبی کو وطن سے بھگایا ایک سو تیس نمبر سٹوری پہ میں ذکر کر رہا ہوں یوسف علیہ السلام کا بھائیوں نے حضرت یقوب علیہ السلام سے کہا آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو وہ بھانے سے لے گئے وہاں جا کر مار مار کے کوئن میں فینک دیا اب بتاؤ ایک نبی کو پیٹ رہے ہیں فل لڑائی کھوٹے سکھوں کے بدلے بیچ دیا بتاؤ کافر ہوئے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی میں جاجباد میں بننا ابھی بتاؤ مجھے تاکہ جب تم جواب دو تو اسی وقت دارہ اسلام سے خارج ہو جاؤ بھائیوں نے مارا ٹھیک ہے کافر ہوئے حضرت یقوب علیہ السلام ساری زندگی یعنی جتنا عرصہ گزرا ہے آٹھ سال بارہ سال روتے رہے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی اتنا بڑا دکھ نبی کو بتائیے کافر ہوئے نبی صرف باپ کو ہی نہیں نبی کو وہ اس علاقے کا نبی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ بیٹے نبی کے مخالف ہوں گے ان کے اس دکھ کی وجہ سے اببہ رو 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 کے آنکھیں وائٹ ہو گئیں تو ایک نبی کو رولایا ایک نبی کو مارا پیٹا اور بیج دیا یہ کافر کیوں نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کا مقصد صحیح تھا وہ اس مقصد کی وجہ سے یہ بچ گئے ہیں اب میں اگر خود بیان کرتا تو آپ اعتراض کر سکتے تھے میں اب قرآن ہی پڑتا ہوں تاکہ آپ اعتراض نہ کر سکے سورہ یوسف ہے آیت نمبر نو ہے اکتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو عویت رہو ہو اردن یہ دور کی پھینک دو یہ قتل اور پھینکنا یہ ایسا کیوں ہے اب اگلا جملہ بتاتا ہے یہ ہے ریزن یہ سارا کچھ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اببہ کی ٹوٹلی توجہ ان کی طرف ہو جائے میں نے قرآن پڑھا ہے بھائی آپ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی لڑائی پہ تو پھر بولنا پہلے یہ سورہ یوسف پہ بول لیجئے کہ بھائیوں نے ایک نبی کو نبی بڑا ہوتا ہے صحابی بڑا نہیں ہوتا ایک نبی کو مارا پیٹا بیچ دیا ایک نبی کو اتنا رولایا کہ آنکھیں چلی گئیں اس سے بڑا اور کیا دکھ ہوگا یار اور وہ پھر بھی کافر نہیں ہوئے کیوں یخ لولا کم وجہ ابی کم کے جملے کی وجہ سے مقصد کی وجہ سے اور وَتَقُونُ مِمْ بَادِهِ قُومَنْ سَالَحِينَ اس کے بعد ہم اچھے ہو جائیں گے جب ہمارے اببہ کی توجہ ہماری طرف ہو جائیں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اببہ ہم سے پیار کرے ہماری طرف متوجہ رہے ہیں یہ مقصد صحیح تھا اس لئے وہ نبی سے لڑے نبی کو رولایا پھر بھی محسن مان رہے ہیں تو جو ظلم بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پہ کیے تھے میرے معاویہ نے حضرت علی پہ نہیں کیے یوسف اور یعقوب علیہ السلام کو جو تنگ کیا گیا وہ حضرت علی کو تنگ کرنے سے چھوٹا ہے میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے موسیقی موسیقی